اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر اللہ الذین آمنوا عملوا صالحات فلہم اجر غیر ممنون مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہے کی تفسیر لیکن اگر اللہ تعالی کا نور اس کا ساتھی ہو بڑھاپے سے اس کو کوئی نقصان اور پریشانی نہیں ہے اس کی سستی مست کسی سستی ہے کیونکہ اس کی سستی پر رستم کو رشک ہے اگر وہ مر جائے تو اس کی ہڈیاں ذوق میں غرق ہیں اس کا ذرہ ذرہ شوق کے نور کی شواؤں میں ہے جس کو نور حاصل نہیں ہے وہ بے پھل کا باغ ہے اس کو موسم خزاں تہو بالا کر دیتا ہے پھول ختم ہو جاتے ہیں کانٹے کالے پڑ جاتے ہیں پہلا اور بغیر پھل کے پیلا اور بغیر پھل کے ہو جاتا ہے جس طرح گھاس کا ڈھیر اے اللہ اس باق سے کیا غلطی ہوئی کہ اس کا یہ لباس جدا ہو گیا اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور خود بینی اے مسیبت کے مارے قاتل زہر ہے وہ معشوق جس کے عشق میں دنیا روتی تھی اس کو دنیا اپنے پاس سے بھگاتی ہے کیا خطہ ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے جس شخص کو نور حق حاصل ہو گیا ہو بڑھاپا اس کے لئے نقصان دے نہیں ہے ایسے انسان کے آزا کی سستی مست کی سستی کی طرح ہے جو رستم جیسے پہلوان کے لئے بھی باعث رشک ہے جیسا انسان مرتا ہے تو اس کے رگ و پہ میں خدا سے ملنے کا شوق بھرا ہوا ہوتا ہے جو شخص اس نور خداوندی سے محروم ہے اس کی مثال بے پھل کے باغ کیسی ہے جس کو خضا تہو بالا کر دیتی ہے ایسے باغ کا خضا میں یہ حال ہوتا ہے کہ پھولوں کی جگہ سیاہ کانٹے لے لیتے ہیں اور ٹیلے کی گھاس کی جگہ بے جان ہو جاتا ہے اس باغ کا کیا جرم ہے اس باغ میں خود بینی تھی جو بہت بڑا جرم ہے جس معشوق کے عشق میں عالم روتا تھا اب وہی عالم اس کو اپنے پاس سے بھگاتا ہے اس کا کیا جرم ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے غلطی یہ ہے کہ اس نے مانگا ہوا زیور پہنا دعویٰ یہ کیا کہ یہ میرا لباس ہے میں واپس لے لیتا ہوں تاکہ یقین آ جائے کھلیان ہماری ملکیت ہے حسین اس کے خوشہ چین ہیں تاکہ وہ جان جائے کہ وہ لباس مانگا ہوا تھا وہ وجود کے سورج کا عقص تھا اس حسن اور طاقت اور فضل و ہنر نے اس جانب حسن کے سورج سے سفر کیا تھا ستاروں کی طرح واپس ہو جاتے ہیں ان دیواروں سے سورج کے نور سورج کا عقص اپنی جگہ چلا گیا ہر دیوار کالی اور سیاہ رہ گئی وہ حسن جس نے معشوقوں کے چہرے پر تجھے حیران کر دیا ہے وہ سہرنگ شیشہ سے سورج کا نور ہے رنگ برنگ کے شیشے اس نور کو ہمیں ایسا رنگین دکھاتے ہیں جب رنگ برنگ کے شیشے نہ رہیں گے اس وقت وہ بے رنگ نور تجھے حیران کر دے گا نور کو بغیر شیشہ کے دیکھنے کی عادت ڈال تاکہ جب شیشہ ٹوٹ جائے تو اندھا پن نہ ہو تُو نے سیکھی ہوئی سمجھ پر اکتفا کر لیا ہے اور دوسرے کے چراخ سے تُو نے آنکھیں روشن کی ہیں وہ اپنا چراخ لے جائے گا تاکہ تُو جان لے کہ تُو مانگا ہوا لینے والا ہے نہ کہ جوان مرد اگر تُو نے شکر کیا اور پوری کوشش تو غم نہ کر وہ اس جیسے سینکڑوں حسن پھر دے گا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس حسن کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا ہم اس حسن کو اس لیے واپس لے لیتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حسن دراصل ہماری ملکیت ہے اور دنیا کے حسین ہمارے خوشاچی ہیں تاکہ وہ حسین یہ سمجھ جائے کہ یہ حسن کا لباس مانگا ہوا اور باری تعالی کی ایک تجلی تھا تمام خوبیاں اللہ کی جس اللہ کی ہیں کائنات اس کی مظہر ہے یہ تمام خوبیاں کائنات میں عارضی ہیں یہ پھر اپنے مرکز کی طرف واپس ہو جاتی ہیں کائنات میں ان کا ظہور ایسا ہی ہے جیسے سہرنگ آئینے میں سے سورج کی روشنی نظر آئے جس طرح وہ نور ایک رنگ کا ہے اور مختلف شیشوں میں سے مختلف نظر آتا ہے اسی طرح اس کی صفات ہیں جب وہ مظاہر باقی نہیں رہتے تو صرف یک رنگا نور باقی رہ جاتا ہے انسان کو صفات خداوندی کا بغیر مظاہر کے مشاہدہ کرنا چاہیے تاکہ کائنات کی فنہ ہو جانے کے بعد بھی وہ اس نور کا مشاہدہ کر سکے تو نے مظاہر کے ذریعے اس کے صفات کے مشاہدے کی عادت ڈال رکھی ہے حضرت حق تعالیٰ اپنے صفت حسن کو واپس لے لیتے ہیں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حسن تیرے پاس عارضی اور مانگنے والا ہے اگر تو اس نعمت کے زبال پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ تجھے اس سے سینکڑوں گناہ زیادہ حسن عطا کر دے گا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر تو نے شکر ادا نہ کیا تو اب خون کے آنسو روئے گا کیونکہ وہ حسن ایک ناشکرے سے چلا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے آمال کو رائے گاں کر دیا ہے اور مومنوں کی جماعت کے آمال کی اصلاح کر دی ہے نہ شکرے سے اچھائی اور ہنر اس طرح گم ہوا کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا نشان نہ دیکھے گا اپنائیت اور غیریت اور شکر اور عطا اس طرح سے گئیں کہ وہ ان کو یاد بھی نہ کرے گا اے کافروں ان کے آمال کو رائے گاں کر دیا ہے جس تجو کرنا ہر دنیا دار بامرات کا مقصد ہے سوائے شکر گزاروں اور باوفا لوگوں کے کیونکہ دولت ان کے پیچھے ہے گزری ہوئی دولت کب طاقت دیتی ہے آنے والی دولت خاصیت دکھاتی ہے تم قرض دو کہ سلسلے میں تو اس دولت سے قرض دے تاکہ تُو اپنے سامنے سینکڑوں دولتیں دیکھے اپنے لئے اس پینے میں سے کچھ کم کر دے تاکہ تُو آئندہ حوز کوسر پالے جس شخص نے دنیا کی زمین پر ایک گھونٹ بہایا دولت کا شکار اس سے کہاں بھاگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا دل خوش کر دے گا کیونکہ ان کے دل کی اصلاح کر دی ہے ان کی مہمانی کے کھانے کو ختم ہو جانے کے بعد لوٹا دیا ہے اے موت اے دیہات کو لوٹنے والے ترک ان شکر گزاروں کا جو کچھ تُو نے چھینہ ہے واپس دے دے وہ ان کو واپس دے گی وہ اس کو ہرگز قبول نہ کریں گے کیونکہ روح کے سامان سے وہ مالدار بن گئے ہیں یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اگر حسن کے ازالے پر تُو کفر شروع کر دے گا تو پھر خون کے آنسو بہاتا رہ اے وز شکر گزار کو ملتا ہے کافر کو نہیں کافروں کے عامال رائے گاں ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کی اصلاح کر دی ہے نہ شکرے سے ہنر اور خوبی اس طرح زائل ہوتی ہے کہ پھر اس کا نشان نہیں ملتا ہے کافر میں بھی اصافِ حسنہ اس طرح ندارد ہو جاتے ہیں کہ اس کو یاد بھی نہیں آتے ہیں دولتِ رفتہ اور دولتِ آئندہ صرف شکر گزاروں اور وفاداروں کا حصہ ہے قرآن پاک میں ہے اقرد اللہ قردن حسن اللہ تعالیٰ کو قرزِ حسنہ دو کہ حکم پر عمل کر اللہ تجھے بڑا بدلہ دے گا انسان اپنی ضروریات کو کم کر کے دوسروں پر خرچ کرتا ہے تب آخرت میں اس کو بدلہ ملتا ہے جو سخی دوسروں پر خرچ کرے گا دولتِ آخرت اس کے ہاتھ آئے گی اللہ تعالیٰ بدلہ دے کر ان کو خوش کر دے گا اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کو بڑھا کر واپس کر دے گا اللہ تعالیٰ موت کو حکم دے گا کہ ان شکر گزاروں سے تُو نے جو چھینہ ہے ان کو واپس دے دے موت ان کو دنیاوی مال و زندگی دینا چاہے گی وہ اس کو قبول نہ کریں گے کیونکہ اب ان کو اخروی روحانی مالداری میسر آ گئی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ہم صوفی ہیں اور ہم نے چیتڑے اتار دیئے ہیں جبکہ ہم نے ان کو ہار دیا ہے ہم دوبارہ نہ لیں گے ہم نے بدلہ پا لیا ہے اور پھر بدلہ بھی کیسا ہم سے ضرورت اور حرس اور غرض روانہ ہو گئی ہے ہم محلک کھاری پانی سے باہر آ گئے ہیں شراب اور حوز قوسر پر مقیم ہو گئے ہیں اے دنیا تو نے جو کچھ دوسروں کے ساتھ برتی بے وفائی اور چالاکی اور بھاری ناز ہم خدا کے لئے تیرے سر پر مارتے ہیں کیونکہ ہم تو جہاد کے شہید ہیں تاکہ تو جان لے کے خدا پاک کے حملہ اور جنگ سے پر بھی بندے ہیں دنیا کی مکاری کی موچھیں اکھار دیتے ہیں مدد خداوندی کے قلعے پر جھنڈا گاڑ دیتے ہیں یہ شہید اثر نو غازی بن گئے ہیں یہ قیدی پھر مدد پر آمادہ ہیں اس کی مہربانی سے مشکلوں کا قفل کھل گیا ہے کافر کا نفس اچانک تڑپنے لگا مایوسی ختم ہوئی امید پیدا ہو گئی یہ بتخانہ اچانک مسجد بن گیا وہ ادم سے پھر موجود ہو گئے ہمیں دیکھ لے تو اندھا تو نہیں ہے تاکہ تو سمجھ لے کہ ادم میں بہت سے سورج ہیں جو یہاں سورج ہے وہاں کا ستارہ ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم صوفی ہیں ہم گدڑی لٹا چکے ہیں اب اس کو واپس نہ لیں گے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بدلہ انعیت کر دیا ہے جس کے بعد ہمیں دنیا کی حرس و حاجت نہیں رہی ہے دنیاوی چیزیں بمنزلہ شور پانی کے ہیں اور آخرت کی نعمتیں چشمہ کوسر ہیں یہ انسان دنیا کو کہہ دیتا ہے کہ ہم شہیدانے راہ خدا میں سے ہیں تیری جملہ انعیتوں کو تیرے مو پر مارتے ہیں تاکہ یہ دنیا یہ سمجھ لے کے خدا کے وہ بندے بھی ہیں جو دنیا کو پرقاہ سمجھتے ہیں یہ مردانِ خدا دنیا کی موچھیں و کھاڑ پھینکتے ہیں اور اللہ کی مدد کے قلعے پر جھنڈا لہرہ دیتے ہیں جو لوگ فنا کے بعد بقا کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں وہ اثر نو زندہ ہو جاتے ہیں ان کی جملہ مشکلات فضلِ خداوندی سے کھل جاتی ہیں اور ان کا کافر نفس بسمل ہو جاتا ہے فنا سے جو ناومیدی پیدا ہوئی تھی وہ سب امید سے بدل گئی ان کے لیے یہ دنیا پاک جگہ ہو گئی فنا کے بعد پھر ان کو عبدی زندگی نصیب ہوگی عالم غیب میں ایسے سورج ہیں کہ دنیا کا سورج ان کے مقابلے میں سوہا ستارہ ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اے بھائی ادم میں وجود کس طرح ہوتا ہے زد زد میں کیسے پوشیدہ ہوتی ہے سمجھ لے وہ مردے سے زندہ پیدا کر دیتا ہے یخرج الحی من المیت ادم میں عبادت گزاروں کی امید ہے وہ کاشتکار جس کا کھلیان خالی ہے کیا وہ ادم کی امید پر خوش و خرم نہیں ہے کہ وہ ادم میں سے آگ آئے گی سمجھ لے اگر تو حقیقت کا جانکار ہے تو ہر وقت ادم کا منتظر رہ تاکہ تو آرام اور نیکی کا ذوق اور فہم حاصل کر لے اس راز کو کھولنے کی اجازت نہیں ورنہ میں انجاز کو بغداد بنا دیتا اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا خزانہ ادم ہے جو کیونکہ ادم ہے کیونکہ وہ اس سے پی در پی عطا برامت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایجاد کرنے والا ہے اور ایجاد کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بغیر جڑ اور اصل کے شاخ پیدا کر دے یہاں مترجم نے ہاشے میں لکھا ہے نیستی میں ہستی مزمر کیسے ہو سکتی ہے نیستی اور ہستی دو متضاد چیزیں ہیں ایک دوسرے میں چھپی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے سوال کا جواب یہ ہے یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے کہ نطفہ سے زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے تمام عابدوں کی امیدیں غیب اور ادم سے وابستہ ہیں کاشتکار جس نے بیج خرچ کر کے اپنی کوٹھی خالی کر لی وہ اسی پیداوار پر خوش ہے جو فی الحال مادوم ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ادم سے وجود میں آ جائے گی لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے لیے پردہ غیب میں ہے وہ اس کا منتظر رہے تاکہ وہ سمجھ لے کہ نیکی سے لا محالہ آرام میسر آئے گا پردہ غیب کی چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ورنہ میں موجود پرستوں کو غیب یعنی آخرت پرست بنا دیتا پردہ غیب کی نعمتوں کو ماننے والوں کے شہر کو بغداد کہا ہے نجاس ترکستان کا ایک شہر تھا جس کا بادشاہ اور لوگ آتش پرست تھے حق تعالیٰ کی کارگاہ کارگاہِ ادم ہے جس سے وہ عطایا انائت کرتا رہتا ہے مبدہ ایجاد کرنے والا یعنی مادوم کو موجود بنانے والا ہے دنیا در حقیقت غیر موجود ہے اور موجود نظر آتی ہے اور آخرت حقیقتاً موجود ہے لیکن مادوم نظر آتی ہے مولانا نے اس بات کو چند مثالوں سے سمجھایا ہے اس شہر میں دو مثالیں ہیں سمندر اور ہوا جو حقیقتاً موجود ہیں ان کو جھاگ اور غبار سے پوشیدہ کر دیا جو غیر واقعی چیزیں ہیں تو جو مادوم ہیں وہ نظر آ رہا ہے اور جو موجود ہے وہ مخفی ہے یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثالِ عالمِ حَسْت نِیست نُمَا اور عالمِ نِیست حَسْت نُمَائے یعنی موجودہ عالم جو بظاہر مادوم ہے اور مادوم عالم جو بظاہر موجود ہے کی مثال اس عزت و جلال والے نے مادوم کو موجود دکھایا ہے موجود کو مادوم کی شکل میں پیدا کیا ہے سمندر کو پوشیدہ کر دیا ہے جھاک کو رونما کر دیا ہے ہوا کو چھپا دیا ہے غبار کو ظاہر کر دیا ہے ہوا میں چکراتی ہوئی خاک منارے کی طرح ہے خاک بلندی پر خود خود کیسے چڑھ جاتی ہے اے بیمار تو خاک کو اوپر دیکھتا ہے ہوا کو بتانے اور دلیل کے سوا نہیں دیکھتا ہے تو جھاک کو ہر طرف جاری دیکھتا ہے بغیر دریا کے جھاگ نہیں چل سکتا ہے تو جھاک کو ہوا سے دیکھ لیتا ہے اور دریا کو دلیل سے سمجھتا ہے خیال پوشیدہ ہے اور گفتگو واضح ہے ہم نے مادوم کو موجود سمجھ لیا ہم مادوم کو دیکھنے والی آنکھ رکھتے ہیں وہ آنکھ جس کو نید آ رہی ہو وہ خیال اور مادوم کے سوا کیا دیکھ سکتی ہے وہ لا محالہ ہم گمراہی سے حیران ہو گئے ہیں چونکہ حقیقت چھپ گئی ہے وہ خیال واضح ہے اس مادوم کو نظریں کیسے جمع دیا اس مادوم کو نظر میں کیسے جمع دیا اس حقیقت کو نظر سے کیسے چھپا دیا اے جادو کرنے والے استاد آفرین ہے تو نے مو مورنے والوں کو تلچھٹ نیر دکھائی جادوگر فوراں چاندنی ناب دیتے ہیں سوداغر کے سامنے اور سونا اور نفع حاصل کر لیتے ہیں اس پیچ در پیچ معاملے سے چاندی اڑا لیتے ہیں چاندی ہاتھ سے گئی اور کپڑا کچھ نہیں یہ دنیا جادو ہے ہم وہ سوداغر ہیں کہ اس کی نپی ہوئی چاندنی خریدتے ہیں یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے گرد کا بگولہ اڑتا ہے خاک نظر آتی ہے اور ہوا نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی ہوا نظر نہیں آتی اس کا وجود اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ خاک میں از خود اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے سطحے آپ پر جھاگ بہ رہے ہیں جھاگ نظر آتے ہیں پانی کا وجود اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جھاگ از خود نہیں بہ سکتے انسان کے افکار پوشیدہ ہیں اور اس کی گفتگو جس کا وجود افکار کے وجود کا پرتا ہے وہ ظاہر ہے یہی حال شعونات اور وجود مطلق کا ہے شعونات اور وجود مطلق کا ہے اور وجود مطلق جو کہ حقیقت ہے وہ بظاہر غیر موجود ہے اور شعونات جو کہ حقیقتا غیر موجود ہیں وہ موجود نظر آتی ہے ہم نے مادوم کو موجود اور موجود کو مادوم سمجھ رکھا ہے یہ ہماری آنکھ کا کسور ہے کہ وہ غیر موجود کو موجود دکھا رہی ہے جس آنکھ میں نید ہو وہ محض خیالی اور غیر واقعی چیزوں کو موجود دکھا دیتی ہے یعنی غیر واقعی چیز نظر آ رہی ہے عالم شہود جو کہ مادوم ہے وہ نظر آتا ہے عالم غیب نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا ہے یہ حضرت حق تعالی کی سہر آفرینی ہے کہ منکر غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھنے لگتے ہیں دنیا میں بھی ایسے جادوگر ہیں جو چاند کی چاندنی کو کپڑا بنا کر فروخت کر دیتے ہیں دنیا کے بارے میں ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم چاندنی کو کپڑا سمجھ رہے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ جلدی سے پانچ سو گز کپڑا ناب دے جادوگری کے ذریعے چاند کی چاندنی سے اے غلام جب اس نے تیری عمر کی چاندنی لے لی چاندنی گئی کپڑا ندارد تھیلی خالی ہو گئی تجھے قلعاؤز پڑھنی چاہیے کہ اے خدا جادوگرنیوں اور گرہوں سے فریاد ہے وہ جادوگرنیاں گراہ میں پھونک مارتی ہیں اے فریاد رس اس شطرنجی چال سے فریاد ہے لیکن عمل کی زبان سے بھی پڑھ اے پیارے کیونکہ قول کی زبان کمزور ہے دنیا میں تیرے تین ساتھی ہیں ایک وفاتار اور دو ہیلہ جو ہیں ایک دوست ہیں اور دوسرا مال و اصباب ہیں مال تو محلوں سے باہر بھی نہ نکلے گا دوست آئے گا لیکن قبر کے سرحانے تک جب تجھے موت کا دن درپیش ہوگا دوست اپنی زبان حال سے کہے گا اس جگہ سے آگے کا ساتھی نہیں ہوں تھوڑی دیر تیری قبر پر ٹھہرتا ہوں تیرا عمل وفادار ہے اس میں اپنی پناہ گاہ بنا لے کیونکہ تیرے ساتھ قبر کی گہرائی میں آئے گا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے دنیا دار کی عمر اسی دھوکے میں برباد ہو جاتی ہے عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا قلعاوز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت جادو کے ازالے کے لیے نازل ہوئی تھی نفسات کا مطلب ہے وہ جادو گرنیاں جو گرہیں باندھ کر ان پر جادو پڑھ کر دم کرتی ہیں یہ آؤوز صرف زبانی نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو دنیا میں انسان کے تین ساتھی ہیں دوست مال اور نیک عمل ان میں سے دو مرتے وقت ساتھ چھوڑ دیں گے نیک عمل وفاداری کرے گا اور ساتھ دے گا موت کے وقت دوست محض قبر تک ساتھ دیتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں انسان کے عامال اس کا قبر میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مزمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تفسیر قولہ علیہ السلام لا بد من قرین ید فنو مأک وہو حی و تدفنو معه و انت میت و انکانا کریما اکرمک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفسیر کہ ایک ساتھی ضروری ہے جو میرے ساتھ زندہ دفن ہوگا اور تو مردہ اس کے ساتھ دفن ہوگا تو اگر وہ شریف ہے تو تیری عزت کرے گا اور اگر کمینہ ہے تو تجھے چھوڑ بھاگے گا اور یہ ساتھی تیرا عمل ہے پس جس قدر ممکن ہو تو اس کی اصلاح کر لے وَإِنْ كَانَ لَيِّمَا أَسْلَمَكَ وَذَلِكَ الْقَرِينُ عَمْلُكَ فَأَسْلِحُ مَسْتَتَعْتَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس راستے کے لئے کوئی ساتھی عمل سے زیادہ باوفا نہیں ہے اگر وہ نیک ہوگا ابت تک تیرا دوست ہوگا اگر بد ہوگا تیرے لئے قبر میں سانپ ہوگا یہ عمل اور یہ کمائی سچائی کے راستے میں اے بابا بغیر استاد کے کپ کی جا سکتی ہے کم درجے کا پیشہ جو دنیا میں چالو ہے کبھی استاد کی رہنمائی کے بغیر ہوا ہے اس پیشے کی ابتداء جاننا پھر عمل کرنا ہے تاکہ تھوڑی دیر بعد موت تک پھل دے استعینو فی الحرف یا زنہا من کریم سالح من اہلہا اطلب الدارا اخی وسط الصدف وطلب الفن من ارباب الحرف ان رعیتم ناسحین انسفو بارد التعليم لا تستنکفو اے اقل مندو پیشوں میں مدد حاصل کرو کسی شریف نیک سے جو ان کا اہل ہو اے بھائی موتی سیپ کے اندر تلاش کر اور فن کو پیشاوروں سے طلب کر اگر تم نصیحت کرنے والوں کو دیکھو خاموشی سے سنو تعلیم کی طرف بڑھو تکبر نہ کرو اگر دباغی میں انسان نے پھٹا پرانا پہنا اس نے شریف کی شرافت کو نہ گھٹایا اگر بھٹی دھونکنے کے وقت لوہار نے گدڑی پہن لی تو لوگوں کے سامنے اس کی عزت نہیں گھٹی تو تکبر کا لباس جسم سے اتار دے سیکھنے میں زلت کا لباس پہن لے تو علم سیکھتا ہے تو اس کا طریقہ زبانی ہے دستکاری سیکھتا ہے تو اس کا طریقہ عملی ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے انسان کے نیک عمال سے زیادہ بہتر کوئی سفر کا ساتھی نہیں ہے انسان کا یار بنے گا نیک عمل انسان کا یار بنے گا اور بد عمل اس کے لیے سامپ اور بچھو بنے گا یہ عمل اور ہنر بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا ہے لہٰذا کسی کو شیخ بنا لے ہر چیز کو پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے انسان کی ظاہری حیثیت اس کے باطنی جوہر کو کم نہیں کرتی ہے جبکہ لباس پر بڑائی کا مدار نہیں ہے تو تعلیم حاصل کرنے میں زلت اور مسکنت کا لباس اختیار کرنا چاہیے علم کتابی زبانی سکھایا جاتا ہے ہنر عملی طور پر سکھایا جاتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے فقر چاہتا ہے وہ صحبت سے متعلق ہے نہ تیری زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ انوار کا علم یعنی سلوک اولیاء لوگوں کے دل میں ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے نہ کتاب کے راستے سے نہ گفتگو سے اس کا علم روح روح سے حاصل کرتی ہے نہ کتاب کے راستے سے اور نہ زبان سے اگر سالک کے دل میں وہ رموز بھی ہیں لیکن سالک کو ابھی ان کی سمجھ نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل کے لیے نور اس کی تشریح نہ کر دے پھر خدا فرماتا ہے علم نشرہ یعنی کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا یعنی ہم نے تیرے سینے میں اس کی شرح انایت کر دی ہے ہم نے تیرے سینے میں شرح رکھ دی ہے تو ابھی تک باہر سے اس کا طالب ہے تو خود دودھ کی جگہ ہے تو دوسروں سے دودھ کیوں دھوتا ہے تیرے اندر دودھ کا لا محدود چشمہ ہے تو گڑھے سے دودھ کا جویاں کیوں ہے اے پانی حاصل کرنے والے تیرا سمندر تک راستہ ہے ہوس سے پانی لینے میں شرم کر کیا ہم نے نہیں کھولا علم نشرہ تیری شرح نہیں ہے پھر تو شرح کا طالب اور بھیکاری کیوں بنا ہے دل کی شرح کو باطن میں دیکھ لے تاکہ لا یپسرون وہ نہیں دیکھتے ہیں کا تانہ نہ دیا جائے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے فقر محض شیخ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے نہ زبان سے نہ عمل سے انبارِ الٰہی کا علم وہ اولیاء کے دلوں میں ہے وہ دل دل سے حاصل کر سکتا ہے زبان اور کتاب سے حاصل نہیں کر سکتا سالک کے دل میں اگر کچھ اشارے بھی ہیں تو وہ نشاروں کے سمجھنے سے ابھی محروم ہے جب سالک کے لئے نورِ خداوندی ان اشاروں کی تشریح کر دیتا ہے تو اللہ کی جانب سے علم نشرہ والی بشارت ملتی ہے قرآن میں احضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارا شرح صدر نہیں کر دیا یعنی ہم نے وہ نور انعیت کر دیا ہے جس سے تم رموز اور اشاروں کو سمجھ سکتے ہو علم نشرہ میں احضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے سینے میں وہ استعداد کر دی ہے ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ علوم و اسرار کہیں باہر سے حاصل کیے جاتے ہیں یہ غلط ہے وہ علوم خود انسان کے دل اور روح میں موجود ہیں خطاب اگرچہ آن حضور کو ہے لیکن ہر طالب حق اس میں داخل ہے انسان کا دل ایک جامع حقیقت ہے اس میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اگر اس میں مشاہدہ نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص پر لا یبسرون یعنی وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تانہ لگے گا جو کفار کے بارے میں ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر قولہی عز و جل وَهُوَ مَأَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کے قول اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو کی تفسیر روٹیوں کی ایک بھری ٹوکری تیرے سر کی مانگ پر ہے تو روٹی کا ٹکڑا دربدر مانگتا ہے اپنے سر میں لگ اور بےہودہ پن چھوڑ جا دل کا دروازہ کھٹ کھٹا ہر دروازے پر کیوں جاتا ہے تو ران تک نہر کے پانی میں ہے تو خود سے غافل ہے اس اور اس پانی کا جویاں ہے تیرے سر پر روٹی ہے اور تیرا پاؤں پانی میں ہے اور تو پیاس اور بھوک سے تبا ہے آگے بھی جاری پانی ہے اور پیچھے بھی چشموں کے آگے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی دیوار ہے گھوڑا ران کے نیچے ہے اور سوار گھوڑے کا جویاں ہے یہ کیا ہے گھوڑا ہے لیکن گھوڑا کہاں ہے ہائیں تیرے نیچے کھلا ہوا یہ گھوڑا ہے وہ کہتا ہے ہاں لیکن اپنا گھوڑا کس نے دیکھا ہے وہ اس پر عاشق ہے اور وہ اس کے موں کے سامنے ہے وہ پانی میں ہے اور جاری پانی سے بے خبر ہے وہ ایک چیز پر عاشق ہے اور چیز اس کے موں کے سامنے ہے وہ اس چیز اور اپنی تفصیل سے بھی بے خبر ہے جیسا کہ موتی سمندر میں کہے سمندر کہاں ہے وہ خیال سیپ کی طرح اس کی دیوار ہے اس کا کہنا وہ کہاں ہے اس کا پردہ بنتا ہے اور سورج کی چمک اس کے لئے عبر بن جاتی ہے اس کی بری آنکھ بھی اس کی آنکھ کا پردہ ہے بعینہ دیوار کا ہٹانا اس کے لئے دیوار بن گیا اس کا کان بھی اس کے کان کی رکاوٹ ہو گیا اللہ کا ہوش کر اے اس کے دیوانے تو نے ہوش کو مختلف جانبوں میں تقسیم کر دیا ہے وہ فضول خیالات ساغ کی قیمت کے نہیں ہیں یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ ذات حق ہر انسان کے ساتھ ہے لیکن آڑ حائل ہے تو بس تو اب بس اس کے مشاہدے کی طلب ہونی چاہیے دل میں مشاہدے کی کوشش کر دربدر اس کو ڈھونٹا نہ پھر حضرت حق کو باہر تلاش کرنے والے کی ایک مثال تو یہ تھی کہ روٹیوں کا طبق سر پر ہو اور وہ دربدر روٹی مانگتا پھرے دوسری مثال یہ ہے کہ انسان خود پانی میں کھڑا ہو اور دوسروں سے پانی مانگے تیسری مثال یہ ہے کہ انسان گھوڑے پر سوار ہو اور اسی گھوڑے کو تلاش کرے لوگ اسے پوچھیں کہ تو کس چیز پر سوار ہے تو اس کو کہنا پڑے کہ گھوڑے پر لیکن پھر بھی گھوڑے کو تلاش کرے اس گھوڑے سوار سے لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا تو تیرے نیچے موجود ہے وہ کہتا ہے ہاں لیکن مجھے گھوڑا نظر نہیں آ رہا ہے وہ گھوڑے کی تلاش میں مدھوش بنا ہوا ہے اور گھوڑا اس کے سامنے موجود ہے اس کی مثال تو یہی ہے کہ انسان جاری پانی میں کھڑا ہوا اس سے بے خبر بھی ہو چوتھی مثال یہ ہے کہ موتی سمندر میں ہو اور پھر سمندر کو تلاش کرے جس طرح موتی کے لئے سیپ سمندر کو دیکھنے سے مانے ہے اسی طرح انسان کے اوہام اور خیالات مانے بنتے ہیں مطلوب کے قریب ہوتے ہوئے اس کا مطلوب کو پوچھنا اس مطلوب کا پردہ اور اس مطلوب کے آفتاب کی چمک دوسری مثال یہ ہے کہ انسان خود پانی میں کھڑا ہو اور دوسروں سے پانی مانگے تیسری مثال یہ ہے کہ انسان گھوڑے پر سوار ہو اور اسی گھوڑے کو تلاش کرے لوگ اس سے پوچھیں کہ تو کس چیز پر سوار ہے تو اس کو کہنا پڑے کہ گھوڑے پر لیکن پھر بھی گھوڑے کو تلاش کرے اس گھوڑے سوار سے لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا تو تیرے نیچے موجود ہے وہ کہتا ہے ہاں لیکن مجھے گھوڑا نظر نہیں آ رہا ہے وہ گھوڑے کی تلاش میں مدھوش بنا ہوا ہے اور گھوڑا اس کے سامنے موجود ہے اس کی مثال تو یہی ہے کہ انسان جاری پانی میں کھڑا ہو اور اس سے بے خبر بھی ہو چوتھی مثال یہ ہے کہ موتی سمندر میں ہو اور پھر سمندر کو تلاش کرے جس طرح موتی کے لیے سیپ سمندر کو دیکھنے سے مانے ہے اسی طرح انسان کے اوہام اور خیالات مانے بنتے ہیں مطلوب کے قریب ہوتے ہوئے اس کا مطلوب کو پوچھنا اس مطلوب کا پردہ اور اس مطلوب کے آفتاب کی چمک اس کے لیے عبر بن جاتی ہے اس کی غلط نظر خود اس کی آنکھ کا پردہ ہے آنکھ جو جو کہ آڑ کو ہٹانے والی چیز تھی وہ فوراں آڑ بن گئی اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے موسیقی موسیقی